تیری قبرستان میں لے چل اور تیری طبیعت جہاں چاہیں پھر دیکھ اللہ کی قدرت اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایک بہت پرانے قبرستان میں علامہ فیض امد ویسی علیہ رحمہ نے تحقیق فرمائی کہ کم و بیش اس قبروں کو ہزاروں سال بیٹھ چکے تھی اور اس کے نشانات جو ہیں وہ ہلکے ہلکے سے تھے باقی نشان قبر بھی مٹ چکا تھا وہاں پر لے کر کے کھڑا ہوا اور جب لے کر کے وہاں وہ کھڑا ہوا کہا کہ یہ قبر لگتی ہے ہاں لگتی ہے اس کا مردہ آپ زندہ کریں گوست پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کے مردہ زندہ کرتے تھے تجھے کچھ علم تو ہے اس نے کہا ہمارے عیسیٰ کہتے تھے کم بے اذن اللہ کم کھڑا ہو جا بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے گوست پاک نے فرمایا کم بے اذن اللہ اتنا کہنا تھا وہ مردہ نکل گیا کہتے ہیں کہ وہ مردہ جب نکلا کھڑا ہو کے کہتا ہے کیا قیامت آگئی قیامت نہیں قیامت نہیں آئی ہے البتہ جو ہے بس ایک معاملے کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اندر بھیج دیں دیکھو بلانا تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے گوز کی شان ہے کم کہہ کر بلاتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد تم کہہ کر بھیج بھی دیں یہ میرے گوز کی شان ہے بھیج دیاں تو اس مجلس میں اس منظر کو دیکھ کر پانس سو لوگ مسلمان ہوئے تھے عیسائیوں میں سے اور کردو لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے انہی میں صلاح الدین کے خاندان کے جو ہے وہ اجداد بھی تھے اب اسی خاندان نے گوز پاک کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی خاندان کے اندر صلاح الدین پیدا ہوئے اور بچپنے میں میرے گوز نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا دی تھی اس طریقے سے فرمایا تھا کہ اس بچے کا نام قیامت تک روشن اور زندہ رہے گا آج دیکھیں صلاح الدین کا نام سب لیتے ہیں لیکن صلاح الدین ہے کون یہ گوز العظم کے غلام کا نام ہے یہ میرے گوز کی شان ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہم لوگ تو چیک چیک کر آوازیں بٹھاتے ہیں لیکن قوم کے دل پر بات کتنی اثر کرتی ہے وہ ظاہر ہے لیکن اللہ ہو اکبر یہ وہ لوگ تھے کم بزن اللہ کہہ دیا اور لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا ہم لوگوں کو پیارے آقا علیہ سلام موسیقی